اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کا پاک اڈمیشنز یوٹیوب چینل کو پر جہاں پہ آپ کے ساتھ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اڈمیشنز کی ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہیں تو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کی اڈمیشنز کی ڈیٹیل لینے کے لیے پاک اڈمیشنز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیلک نوٹفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹس ایپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے پہلے بات کرتے ہیں بیزیو ملتان کی ایڈی 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 ایس دو ہزار بائیس کے لیے پرائیویٹ اور ریگولر جو اڈمیشنز ہیں وہ جاری ہیں لاسٹ ایٹ اکسٹینڈ کی گئی ہے تو وہ میں آپ کو سپیشلی بتا دیتا ہوں پہلے بغیر لیٹ فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کے آخری طریق تھی پندرہ اپریل جو کہ اب بڑھا کر انہوں نے تیرہ مئی کر دیا دو گناہ فیز کے ساتھ پہلے لاسٹ ایٹ تھی بائیس اپریل اور آپ انہوں نے کر دیا ستائیس مئی تین گناہ فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کے آخری طریق تھی دس مئی اور اس کو اکسٹینڈ کر کے انہوں نے تین جون دو ہزار بائیس کر دیا اور تین گناہ فیز کے ساتھ آپ داخلہ فارم جاہو امتحان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک جمع کروا سکتے ہیں اور یہ جو سوڈنٹ تین گناہ فیز کے ساتھ داخلہ فارم ایک ہفتہ پہلے قبل جمع کروائیں گے ان کا امتحانی مرکز صرف ملتان میں ہوگا اگر آپ راولپنڈی کے ہو گجرانوالا کے ہو اگر آپ تین ہفتے تین گناہ فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرواتے ہیں امتحان شروع ہونے سے پہلے تو پھر آپ کو وہاں پہ ملتان میں جا کے پیپر دینا ہوگا یہ بات کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے امتحانی فیز کی بات کریں تو اے ڈی اے کی ہے چار ہزار اے ڈی ایس کی ہے بطالیس روپے پریکٹیکل جو ہے فیز ایک مضمون کی وہ ہے تیرہ سو روپے اور تبدیلی فیز ہے جی دو ہزار مضمون کی اور جو سنوڈنٹ میڈیکل یا فازل کی بنیاد پر صرف انگلیش کا پیپر دینے لگی ہیں ان کی فیز ہے پانچ ہزار اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے پلائی کیسے کرنا ہے www.bzu.edu.p کے ویب سائٹ پہ جا کے اپنے آن لین داخلہ فارم جو وہ فیل کرنا ہے اور جو کالیج کے سوڈنٹ ہے وہ اپنے کالیج کے ریفرنس سے جا کے جو ہے وہ کالیج کے انترہ اڈمیشن مغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ جمع کروائے ٹھیک ہے کالیج والے جو وہ خود ہی آپ لوگوں کا اڈمیشن کریں گے ٹھیک ہے پرائیوٹ جو میدوانا وہ داخلہ فارم فیل کرنا ہے ویب سائٹ پہ مجود ہے اس کے بعد اس کا پرنٹ لیں اور جا کر UBL, HBL, NBP یا بینک الفلا میں جا کے فیز ووچر جمع کروائیں ٹھیک ہے بی اے بی ایسی کمپارٹمنٹ والے میدوانا جو ہے وہ اس امتیان میں شرکت کے آہل نہیں ہے کیونکہ یہ اینوالی سالانہ امتیان کے سوڈنٹ ہے ٹھیک ہے جس کی کمپارٹمنٹ ہے وہ اس میں پیپر نہیں دے سکتے نام کمل داخلہ فارم واپس سینڈ کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ جاہو نئی فیز آپ لوگوں کو لگے گی ٹھیک ہے پرائیوٹ فریش امیدروں پر لازمیں گے اپنے داخلہ فارم قصہ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کا در جیسٹرشن کارڈ، انٹرمیڈر ندیجہ کارڈ، شناکتی کارڈ کی مصدقہ نقل، منسلی کر کے بینک میں جمع کروائیں آخری طریقہ انتظار نہ کریں داخلہ فریش جلد داخلہ فارم جاہو جمع کروائیں کسی بھی پرائیوٹ امیدر کا آن لین داخلہ فارم بزریہ ڈاک یا دستیب سون نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ لوگوں نے صرف بینک میں جمع کروانا ہے فارم آن لین فیل کر کے وہ اس کا پرنٹ لے کے فیز جمع کروانا کے آپ نے کسی بھی بینک یو بیل، ایچ بیل، این بی پی یا بینک الفلا میں جا کے آپ نے ان کو دے دینا ہے وہ خود ہی یونیورسٹی کو سینڈ کر دیں گے آپ کی سردردی نہیں ہے یہ وہ بینک جانے یونیورسٹی جانے آپ نے صرف بینک میں جا کے جمع کروا دینا بینک نام کامل داخلہ فارم آپ کا وصول نہیں کرے گا کوئی آپ سے کوئی غلطی جو ہو جاتی ہے اور بعد مگر آپ کچھ کو ٹھیک کرواؤ گے تو آپ کو دو ہزار روپے دینے ہوں گے اور یہاں پہ میں ساتھ ہی بات کرتا چلوں پنجاب یونیورسٹی کی تو پنجاب یونیورسٹی کے بھی اینویل امتیانات دو ہزار بائیس کے جو اڈمیشنز اب وہ اوپن ہے پہلے لاسٹ ایٹ کال تھی پندرہ اپریل کی تھی لیکن وہاں پہ انہوں نے اکسٹینڈ کر کے 29 اپریل دو ہزار بائیس کر دیا اب آپ لوگ 29 اپریل دو ہزار بائیس تک پنجاب یونیورسٹی سے بی اے بی ای سی ای ڈی بی پارٹ ون پارٹ ون کا اڈمیشن سند کر سکتی ہیں جو سورٹ نیو ہے جو پہلے پارٹ میں اڈمیشن لینا چاہتی ہیں وہ پہلے ریجسٹیشن کروائیں اگر ریجسٹیشن ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ اڈمیشن سند کریں اگر ریجسٹیشن نہیں ہوئی تو سب سے پہلے آپ اپنی ریجسٹیشن کروائیں جو کہ 20 اپریل لاسٹ ایٹ ہے تو آپ لوگ جا وہ ریجسٹیشن کروگے اس کے بعد اڈمیشن فارم سند کروگے ٹھیک ہے ریجسٹیشن کا طریقہ آنین اڈمیشن فارم کا طریقہ آپ یوٹیوب کو پر سرچ کریں آپ کو تینوں چیزیں جو وہ مل جائیں گے آپ لوگوں نے کیسے کیسے کام کرنا انشاءاللہ آپ کو کسی سے بھی کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوامی یاد رکھئے گا اور پاک اڈمیشن یوٹیوب کے لئے کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ